فرینڈ سب میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو سلیکون جل ہے اس کو یوز کس لیے کرتے ہیں اس کو کاسمیٹک میں یوز کرتے ہیں کچھ سیرمز ہیں کچھ پرائمر ہیں جو میک اپ سے پہلے لگاتے ہیں جو سکین کو بلوک کرتے ہیں یعنی کہ پسینہ آپ کو نہیں آتا اس کو وارٹرپروب بناتے ہیں کچھ کرینز میں کچھ یہ اور لوشن وغیرہ میں یوز کرتے ہیں تو یہ وارٹرپ کو جو ہے یعنی کہ کنٹرول کرتا ہے اس سے جو ہے اصل میں اوئل اور پسینہ کنٹرول ہوتا ہے اور اس میں جو ہے اس کا ایک بینفٹ یہ بھی ہے کہ سکار جو سکین پہ جو ہے ایک جب دانے وغیرہ نکلتے ہیں تو وہاں سے سکین تھوڑی گہری ہو جاتی ہے اس چیز کو یہ لیول کرتا ہے اور یہ اس کے علاوہ یہ زخموں وغیرہ کو ٹھیک کرتا ہے تو لیکن یہ ہے کہ یہ خود سے اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ ان کی کریمیں یا جو بھی چیزیں ہیں ڈاکٹر آپ کو نہ بتائیں کہ آپ ان کو اس طرح سے یوز کریں تو یہ تھا ہمارا سلیکون جل اور اس کو کاسمیٹک پرڈکٹ میں بھی یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا جو ہے اور بھی چیزوں میں اس کا استعمال ہے تو یہ میں نے آپ کے لیے سپیشل اس کو بتانے کے لیے یہ ایک ٹرانسپرنٹ جل ہے اگر آپ اس کو سکین پر لگاتے ہیں تو بلکل سموتھ اور جو ہے وارٹرپروف ہو جاتی ہے تو یہ میں نے آپ کو اس کا جو ہے بتا دی ہے لیکن اس کو آپ جب بھی یوز کریں تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو پروڈکٹ آپ لیتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سلیکون بیس تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ وارٹرپروف ہے تو آپ اس کو اپنے حساب سے اپنی سکین کے حساب سے پھر یوز کیجئے گا